اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب بھی خیرے سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے اس سی ایس ٹو زیر ون کے اسنمنٹ نمبر تھری کا سلوشن لے کر آزر ہوں تو اس کے ٹوٹل مارک بیس ہیں اور ڈیو ڈیٹ ٹیس سات دوزر بیس ہے تو آگے بیٹنس پہلے اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل ایکن کو دبانا مت پلیئے تک کہ آپ کو ویٹیولی یونیورسٹی کی طرف سے ہر اسنمنٹ جی ڈی بی اور کوائز کا سلوشن پہلے سے پہلے میں جس کے تھانکس تو انسٹریکشن ملے گیا ہے آپ کو زیرو مارک ملیں گے کب اگر آپ کے اسنمنٹ ڈیو ڈیٹ کے بعد بیجی جائ ہے ٹھیکی ہے نمبر ٹو کیا کب زیرو ملیں گے ایف فائل نارٹ اوپنار اٹس گرپٹ گرپٹ ہوگی یا اوپن نہیں ہوگی اسانمنٹ کاپیڈ فرام انٹرنیٹ یا سٹوڈنٹ کس سٹوڈنٹس یا انٹرنیٹ سے آپ نے کاپی کی اور پھر بھی آپ کو زیرو مارک ملیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں چینجنگ وغیرہ ضرور کرنا ہے جو سافٹریس کے لیے وہ ڈیو سی پلس پلس آپ نے یوز کر کے اس کو اوپن کرنا چلانا ہے ابجیکٹیو آپ نے کیا کہا ان کو کا� کور ہونے چاہیے آپ کو کلاسیز اوبجیکٹس لوپ اور فائل ہینڈ لیں گے آپ کو اچھی طرح ڈاپک آنے چاہیے اسانمنٹ سب میشن اسٹریکشن کے آئے آپ کی فائل جو ہے ڈارٹ سی سی پی میں ہونے چاہیے اسانمنٹ انٹرفیس سی اسٹو ڈیرون ایڈ ویو ایل ایم ایس پر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اسانمنٹ سب میٹڈڈ ان آفٹر دا فارمٹ ویل بی ایکسپٹڈ اینڈ ویل بی گریڈڈ زیرو مارکس اور آپ کی اس طرح ویل ایم ایس پر اپلوڈ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو زیرو مارکس دیے جائیں گے پلیز نوٹ اگین اگر اسانمنٹ سب میٹڈ آفٹر ڈیو ڈیو ڈیڈ یا آفٹر ادھر دن سی سی پی سی سی پی کے علاوہ اگر وہ فارمٹ ہوگی پھر بھی آپ کو زیرو مارکس ملیں گے تو دیکھیں کوئری کیا ہے کیا سوال پوچھا گیا ہے اسیم یو آر ورکنگ آر سپورٹ ڈیٹا اینلیسٹ فار یونیورسٹی نیم ای بی سی فرض کریں آپ ایک ڈیٹا اینلیسٹ کے طور پر ایک یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں یور جاب ٹو کولیکٹ ڈیٹا فرام ڈیفرینڈ پلیئرز اینڈ جائد دیر پرفارمس آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے مختلف پلیئر سے ڈیٹا اکٹھا کرنا اور ان کی پرفارمس کو جاری کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ان کا ڈیٹا کولیکٹ کر کے ان کی پرفارمس کے بارے میں بتانا ہے اور ان کی سیلیکشن اس پر ہوگی مقصد کے لئے آپ کو اس کے لئے ایک سی پرگرام لکھنا ہے سی پلس پلس پرگرام لکھنا ہے کلاس کا نیم سپورٹس ہونا چاہیے سپورٹس ہونا چاہیے سیمپل.txt سیمپل.txt ان کرانٹ ڈیریکٹری یا یہ آپ نے کام کام کرنے فرسٹ آف آل آپ نے کیا کرنا ہے کلاس ڈیکلیئر کرنی ہے اس کا نام کیونے چاہیے سپورٹس آپ نے کیا کرنا ہے سپورٹس کے نام سے کلاس ڈیکلیئر کرنی ہے اس کلاس سپورٹ کے تین ڈیٹا ممبر بنانے ہیں کون سے پلیئر نیم گیم نیم اور ٹوٹل ونز کتنے اس نے جیتے ہیں نیکسٹ ہے دا کلاس فیل کنسسٹ آف سکس فنکشن چھے اس کے فنکشن ہونے چاہیے کون سے انپٹ فائل ریڈ فائل نان سٹریٹ ویڈ اے لور اپر انڈ ڈی جیٹ ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچھے ٹھیک ہے لور اپر ڈی جیٹ ملوم کرنے بننتکمہ بھی نہیں ہے نانستے ریڈ فائل انپٹ فائل یہ رسٹیکٹیو الانگ ایدی فالکنسٹر کنسٹرکٹر یہ اپنی کیا کرنا ہے ڈی فالکنسٹرکٹر ان کو رکھنا ہے ڈی سکرپشن اف اید فنکشن ایس گیون وید سکرین شوٹ ان دا سیمپل آؤٹپیٹ ڈیون دا مین فنکشن ایہن ایبھیکٹ آف کلاس سپورٹ will be declared main function میں آپ نے ایک class port declare کرنی ہے create کرنی ہے it will be used along with switch statement اور آپ نے کیا کرنا ہے ساتھ ایک switch statement لگانی ہے to call function mentioned above in function جو پر mention کیے گئے ان کو call کرنے کے لیے بلانے کے لیے ان کو لے آنے کے لیے انپورٹ فائل ریڈ فائل ان چھے کے چھے پر آپ نے یہ والی use کرنا ہے یہ والی چھے کے چھے فنکشن پر آپ نے کیا کرنا ہے switch statement لگا کے ان کے values حاصل کرنا ہے initially menu will be displayed consist of different choice like اس طرح آپ کا جو function اس طرح ہونے چاہیے welcome to new university sports survey system press one and trace card of player two کے لیے data for file اس طرح ہی آپ نے use کرنا ہے simple output آپ کے کس طرح ہونے چاہیے پہلے یہ والا page ہونا چاہیے second میں آپ نے اگر کوئی enter کی ہے one یا two تو آپ اس کے لیے کیا کریں file is empty show کرے اور اس میں قیمت نہیں ڈالے گئی populate the file first you do you continue populate کرنا اس کو پہلے آپ نے اس میں value داری کرنی ہے second میں input file will take from user and store it the file name simple.text input کرے گا اس کی value اور کہاں ڈالے گا simple.text میں اس کی آکے save کر دے گا اس طرح read file کرے گا will read data stored in file اگر آپ نے save کر لیا تو پھر اس کو جا کے read کرے اور آپ کو end پہ display کرے یہ function کس لیے ہوگا will check file defined all lines of file simple.text that are not started with character a بڑے character a سے start ہو رہی ہیں یا نہیں ہوگی یہ check کرے گا آپ کا یہ والا function next میں کیا ہوگا lower value check کرے گا پھر چھوٹے small letter سے شروع ہو رہی ہے یا نہیں اور digit upper میں upper والی check کرے گا upper والی پہ کوئی بڑا لفظ اس میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اور digit والی میں کیا کرے گا digit count کرے گا number اگر ہیں یا اس میں نہیں ہے permanent program will also check invalid choice given below اگر آپ نے کوئی غلط choice دے گئی ہے چھے کے علاوات پھر آپ کو invalid بھی show کرے تو یہ آپ کے سترہ سے ستائیس تک لیکچر اس میں سے cover ہوں گے تو اب جلتے ہیں solution کی طرف یہ آپ نے پہلے کچھ کچھ ڈیکلیئر کر لینا آئی آئی سٹریم ایف سٹریم اور اس طرح using namespace std ٹھیک ہے اس کے باہر آپ نے ڈیکلیئر کرنا کلاس کو کونسی کلاس تھی کلاس سپورڈ سپورڈ اس کا نام کہا گیا تھا ڈیکلیئرنگ 3 data members آپ سپورڈ کلاس اب ہم اس کے جو members سے اس کو ہم ڈیکلیئر کر رہے ہیں پرائیویٹ میں کچھ رکھیں گے اور کچھ پبلک میں string player name string game name اور total wins کتنے جیتا ہے public میں sports declaring with default value default constructor player name default value player name میں خالی رکھیں گے کیونکہ اس کا پہلے نام save نہیں ہے اس طرح game name کا بھی خالی رکھیں گے ٹھیک ہے اور total win کام zero کے ساتھ کیونکہ وہ zero پہلے جیت چکا ہے ٹھیک ہے اس لئے وائیڈ انپٹ فائل یہ لکھے ہم ایک فنکشن اس کے ساتھ کیا کریں گے storing the data members of سپورڈ کلاس سپورڈ کلاس کے جو data member ہیں ان کو ہم ڈیکلیئر کریں گے یہ ہم نے writing in the file writing کے لئے ہم کیا کریں گے play name enter the name of player اس میں ہم play name میں save کروا دیں گے sports name کو game name میں save کروا دیں گے اور total win میں کو total win میں save کروا دیں گے اب ہم ان کو save کرنے کے لئے کیا کریں گے off stream out file ایک use کریں گے character file name equal to sample dot txt اس میں ہم اس کو save کرواتے جائیں گے جو بھی اوپر سے value آئے گی ٹھیک ہے تو out file dot open file name اور اس کے سر یہ out file کے ذریعے ہم کیا کریں گے اس file کے جو بھی data save ہوگا اس کو لیتے جائیں گے اور end پہ یہاں ہم چیک کریں گے اور وہ file پہلے سے exist ہے یا نہیں ہے not out file cannot open file with name simple dot txt ٹھیک ہے اس کے ذریعہ میں وہ file open نہیں کرے گے end line exist کر دے گا یہاں پہ اس file کو end کر دے گا اور next ہم کیا کریں گے out file لیں گے پہلے ہم off file لے رہے ہیں off stream out stream file name player name game name total win اور اس کو یہاں پہ آکے file کو close کر دیں گے data have been entered in the file اب کیا ہو جائے گا data جو ہوگا اس کا وہ file میں enter ہو جائے گا اب اس کو read کرنے کے لئے کیا کریں گے wide read file for fetching data data کو حاصل کرنے کے لئے read کرنے کے لئے character file name simple dot text if stream name پہلے کیا تھا out stream اب if stream in file in file dot open file name جو file کا name ہوگا اس کو open کرے گا if in file اور file میں ہے کچھ تو پھر کیا کرے get کر دے ہمیں نکال کے دے وہ والی values جو ہم نے save کی ہیں ٹھیک ہے اس طرح اس کا بھی یہاں پہ end کر دیں گے اس file کو بھی پھر کیا کریں گے use a function for checking its first character is capital r a or not اب ہم چیک کریں گے اس file کا پہلا جو correct لفظ ہے وہ capital ہے یا نہیں ہے wide non-state starting with a اور وہ start ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ non-starting with a character file name simple dot txt اس file میں ہم چیک کریں گے اس stream in file open file کریں گے count zero پہلے count کریں گے zero character as ایک character لیں گے اس کو ہم اس میں save کر کے چیک کریں گے کہ وہ کوئی پہلے a سے start ہو رہی ہے یا بڑے a سے start ہو رہی ہے یا نہیں ٹھیک ہے اور ہو رہی ہے تو پھر اس کو count کرتا جائے گا plus plus ورنہ ویسے end کر دے گا بھائی نہیں ہوگی total یہاں پہ کیا شعر کرے گا number of line are started with a are started with a ہیں تو پھر دکھایا گا اگر نہیں ہے تو پھر یہ والا message میں دکھایا گا اسی طرح ہم کیا کریں گے wide lower اب lower کے لئے same function لگا ہے کہ کہ file میں کوئی function جو start ہو رہا ہے وہ lower کریکٹر کے ساتھ ہے یا نہیں ہے small کریکٹر کے ساتھ ہے یا نہیں ہے same function use کر کے ہم اس کو بھی check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہوگا تو پلس پلس کر دے گا اگر نہیں ہوگا پھر ہمیں بتا دے گا کہ کوئی بھی نہیں ہے اس طرح ہم اپر کے لئے use کریں گے same function اور same function یہ ہم use کر کے سمیں بھی check کر سکتے ہیں اور last میں digit کے لئے same function use کریں گے اگر وہ digit والا ہوگا تو show کرے گا ورنہ ہمیں error دے دے گا کہ کوئی بھی starter نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا کریں گے ہم ایک main function لگائیں گے main function میں ہم چوائیس پر انٹ کروائیں گے انٹ چوائیس سپورٹس سپورٹس ٹھیک ہے سپورٹس یہ والا کیا ہے جو ہم پیچھے والی function declare کر رہے تھے class اس میں سے ہمیں دکھائے گا character iterate ڈو ڈو والی ہم شرط لگا رہے ہیں یہ simple output ہم شو کروا دیں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے جو اس نے سکرین شارٹ میں کہی ہوئی تھی press one for entering record of player press two اس طرح press three press four press five ٹھیک ہے یہ پریسنگ والی ہم سیم کی سیم ہم اس طرح شو کر رہیں گے اور یہ end کیوں لگا رہے ہیں کیونکہ یہ نئی لائن پر سلیش ان ہوتا ہے نئی لائن پر آپ کو لے کے آئے سی ان چوائس چوائس یہاں پر آپ انٹر کریں گے تو آپ کو یہاں پر سویچ سٹیٹمنٹ لگانا ہوگی جو کہ آپ کی چوائس ہوگی اس کو آپ کو شو کرے گا ٹھیک ہے one کے لئے کیا لگا رہے ہیں case one sports dot input file input کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے one enter کریں گے two کے لئے کیا کریں گے read کرنے کے لئے two کریں گے three کیا ہوگا sports start with a not start with a three not start with a four کے لئے کیا لگیں گے four lower lower والے دکھائے گا five میں اپر والے six میں ڈیجٹ والے اور end پر default لگیں گے کیونکہ یہاں پر اس کو end کرنا ہے default میں کیا ہوگا error دکھائے گا invalid choice آپ نے اگر six میں سے کوئی بھی نہیں راج کی تو پھر کیا کرے گا وہ آپ کو invalid ایک دکھائے گا بھئی یہاں پر آپ کا کوئی بھی نمبر ٹھیک نہیں ہے you not do you want to continue why for yes آپ کیا کریں گے اگر آپ نے ختم نہیں کرنا تو why press کریں گے ٹھیک ہے continue کرنے کے لئے آپ کوئی بھی کی دبیں گے why iterate equal to why iterate equal to why چھوٹا یا بڑا آپ اس طرح آپ کو یہ پوری مکمل لعب کی ادھر ہدایت دی ہوئی ہے اس کو آپ کو شو کرے گا تو thanks for watching امید کرتا ہوں آپ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ solution فائل چاہیے تو مجھے ورس اپ کیجئے گا جو کہ میرا نمبر اینڈ پہ دیا گیا ہے thanks for watching subscribe for more solution امید کرتا ہوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ اللہ آپ کو اپنی امن و امان میں رکھیں اللہ حافظ